موسیقی میں ہوں کلیم اللہ آج ہم بات کریں گے ترکی میں موبائل اسیسریز شوپ اور موبائل رپیرنگ شوپ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے اس کے لیے انویشمنٹ کتنی چاہیے کون سے ڈوکمنٹ آپ کے پاس ہوں تو آپ ترکی میں موبائل رپیرنگ شوپ اور موبائل اسیسریز شوپ بنا سکتے ہیں برکر کی سیلری کتنی ہوگی دکان کا کرایا کتنا ہوگا اگر آپ ترکی میں موبائل اسیسریز شوپ یا موبائل رپیرنگ شوپ بناتے ہیں تو کیا آپ اپنی فیملی بچوں اور والدین کو ساتھ رکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہے انکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام کلیم اللہ میں ٹھیک ہو آپ کے کیا حال ہے سر آپ ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ترکی میں موبائل اسیسریز شوپ یا موبائل رپیرنگ شوپ بنانا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے جی کلیم اللہ آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے بہت شکریہ سر سپیشلی بہت سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے ہمیں میسیج کرتے ہیں پھوچھتے ہیں کہ ہم اگر موبائل اسیسریز کا کام کرنا چاہے یا موبائل رپیرنگ کا کام کرنا چاہے تو ٹرکی میں اس کا کیا سکوپ ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ سکوپ بہت زیادہ ہے ساڑھے آٹھ کروڑ آوادی ہے پورے ٹرکی کی اور اس کے ساتھ ساتھ چھے کروڑ جو ہے وہاں سالانہ ٹورسٹ آتا ہے تو تقریبا یہ آپ دیکھ لیں چودہ پندرہ کروڑ کے قریب جو ہے آپ کی مارکیٹ بن جاتی ہیں جس میں اسطنبول بہت بڑا شہر اور وہاں پر ٹورسٹ جتنا بھی آتا ہے آلموس اسطنبول میں آتا ہے تو ٹرکیس جو لوگ ہیں ان کو انگلیش آتی نہیں ہے اگر آپ پاکستانی ہیں یا آپ کہیں سے بلون کرتے ہیں کسی فارنر کنٹری سے تو آپ کو انگلیش آتی ہوگی تو جو ٹورسٹ ہیں وہ ایسی دکانوں پر جاتے ہیں جن کو انگلیش آتی ہو تاکہ وہ اپنی بات کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کے اوپر ایج حاصل ہے اور آپ اگر یہ کام کرتے ہیں تو آپ اچھا منافق کما سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ ٹرکی میں اس چیز کا بہت زیادہ سکوپ ہے اب یہ کام کر کیسے سکتے ہیں یہ بہت اہم ہے اب دیکھیں کہ پہلے ٹرکی جو تھا ہر سال ٹورسٹ ویزے کو رنیو کر دیتا تھا جس کے ہم ٹورسٹ ریزیڈنس پرمنٹ بولتے ہیں ایک سال کا ہوتا ہے ہر سال وہ رنیو کر دیتا تھا تو اب دوہزار بیس میں اس نے یہ کہا کہ اب ایک سال کے بعد ٹورسٹ ریزیڈنس پرمنٹ جو ہے وہ رنیو نہیں ہوگا ہاں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو وہ بھی رنیو ہو جائے گا اگر آپ نے پراپٹی لیا ہے تو وہ بھی رنیو ہو جائے گا اگر آپ نے بزنس پر ریزیڈنس لیا ہے تو وہ بھی ہر سال رنیو ہوتا رہے گا ورک پرمنٹ ہے تو وہ بھی رنیو ہوتا رہے گا انویسٹر ہے تو وہ بھی ہوتا رہے گا لیکن صرف ایک ہی ریزیڈنس پرمنٹ رینیو نہیں ہوگا وہ ہے ٹوریسٹ ریجلنس پرمٹ لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک سال کا تو آپ کو مل رہا ہے نا اب ایک سال کا جب آپ کو مل رہا ہے تو اس ایک سال کے عرصے میں آپ اپنا بزنس سے ریجسٹر بھی کروا سکتے ہیں اس بزنس کی مارکیٹنگ کر کے اچھا سا مینجمنٹ کر کے آپ اس بزنس کو رننگ پوزیشن میں لا سکتے ہیں تین چار پانچ چھے مہینوں تک آپ کے بعد گیپ ہے آپ اس گیپ کو یوز کرتے ہوئے اپنی پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی ریجسٹر کر رہا ہے کم کیپیٹل والی پچیس ہزار ٹرکش دیرہ جو تقریباً سولہ سو ڈالر بنتا ہے اس میں سے صرف پیڈ اپ آپ نے چار سو ڈالر کرنا ہوتا ہے سمجھ لے آپ نے لائر کی فیس ہے کاؤنٹنٹ ہے ٹرانسلیشن کے پیسے سارا کر کر آگے آپ کا ہزار ڈالر کرچہ ہو گیا کمپنی بنانے میں باقی جو اس کا سیونٹی فائی پرشنٹ ہے وہ دو سال کے عرصے میں آپ نے پی کرنا ہوتا ہے کمپنی بانگی آپ ایک موبائل شاپ بنانے کے لیے شاپ آپ کو چاہیے ہوگی تو ساڑھے تین سو چار سو ڈالر میں کسی بھی اچھی مارکیٹ میں کسی بھی اچھی ایریا میں بزنس سینٹر میں پلازے میں آپ شاپ لے سکتے ہیں اس کے لیے چھوٹی سی ایک شاپ جو ہے وہ نارمل کافی ہے اس کے بعد ایک ورکر آپ لوکر رکھ لیں ترکش ایک ورکر جس کو کمپنی مینیجر بھی شو کر لیں اپنا ہیلپر بھی شو کر لیں وہ سارا آپ کی مرضی تین ساڑھے تین سو ڈالر میں وہ ہو جائے گا ٹوٹل آپ کا خرچہ ورکر کا شاپ کا اور آپ کی ریزیڈنس کا ہزار ڈالر یہ لگا لیں ساری تینوں چیزوں کا ہزار کمپنی اور دو ہزار میں یہ آپ کی دکان بھی بنگی کمپنی بھی بنگی ورکر بھی رکھ لیا ریزیڈنس بھی ہوگی یہ پورا بزنس سیٹ اپ دو ہزار ڈالر میں بن گیا اب آپ نے جو اسیسریز ڈالنا ہے موبائل کی یا نئے موبائل یا پرانے موبائل یا آپ جو بھی ریپیرنگ کا کام کرتے ہیں اس کا آپ نے سامان ڈالنا ہے تو وہ اس کے پیسے ہیں وہ دو ہزار میں ڈال لیں تین میں ڈال لیں چار میں ڈال لیں یہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ اس کا آپ کو سمجھتے ہیں جتنا زیادہ ڈالیں گے اتنا زیادہ آپ کے پاس ورائٹیز ہوں گی اتنا زیادہ اچھا بزنس سیلے گا لیکن تین ہزار ڈالر کا آپ ایک رف ایسٹیمیٹ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ تین ہزار کا آپ نے سامان اسیسریز ڈال لیں ہیں ساتھ آپ اپنے نئے پرانے موبائلز کا بھی بزنس شروع کر دیتے ہیں اور ریپیرنگ کا بھی تو ایک آپ نے کاؤنٹر بنایا ہے جس پہ آپ جو اسیسریز سیل کر رہے ہیں اور ساتھ آپ ریپیرنگ کی سربسیز بھی دے رہے ہیں تو یہ آپ کا ایک بزنس سیٹ اپ ہوگا تو اس کے لئے خرچہ کی طرح لگا آپ کا سارا کچھ کرنے کا پانچ ہزار ڈالر اس کا مندلہ میں اگر پاکستانی آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ رپیہ آپ کے پاس ہے تو آپ یہ ٹورسٹ ریزیڈنس فرمٹ کے اوپر ہی کمپنی ریجسٹر کروا کر آپ بزنس شروع کر سکتے رہے ہیں اپ کا بزنس بلکلہ ہوگا کیونکہ آپ نے ایک لوکل ورکر رکھا ہوا ہے وہ کمپنی منیجر ہیں اور آپ document میں یہ ش Quốc کر رہے ہیں کہ آپ کی کمپنی ہے لیکن آپ نے ایک man جر رکھا وہ ہی operate کر رہے ہیں اور آپ صرف observe об observe کر رہے ہیں اس کو supervised کر رہے ہیں کام نہیں کر رہے لیکن year actually آپ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر کبومی منیٹرنگ نہیں ہے check نہیں ہے تو اس لیے کوئی رشو نہیں ہے چھے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں جب بزنس بہت اچھا چال رہا ہے تو آپ اس تورسٹک ریزیڈنس پرمٹ کو کنورٹ کر لیں بزنس ریزیڈنس پرمٹ میں اس کے لیے آپ کو تھوڑے سی ایکسرا پیسے لگیں گے آپ کا جو کیپیٹل ہے آپ کو بڑھانا پڑے گا ایک لاکھ ترکش لی رہا تقریباً سولہ ہزار ڈالر بن جاتا ہے دو ورکر پرمنٹ ریک لیں اور تین ورکر ٹیمپریری راکھ کے آپ جو ہے اس کو ریزیڈنس میں کنورٹ کروا لیں بزنس ریزیڈنس جب آپ بزنس ریزیڈنس لیتے ہیں تو اس پہ پھر آپ اپنی فیملی کو سپانسر کر کے منگوا سکتے ہیں اور ان کو اپنے بچوں کا اپنی بیوی کا آپ ویزا لے سکتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ ہر سال رینیو کرواتے رہتے ہیں بزنس ریزیڈنس تو پانچ سال بعد آپ کو شہریت مل جاتی ہے تو یہ اوورال جو میں نے آپ کو بتایا ہے جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا سر میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمنٹ کو بزنس ریزیڈنس پرمنٹ میں چینج کر لیں تو چھے سے سات ماہ کے بعد یہ پلاننگ کرنا کیوں ضروری ہے جی بالکل صحیح دیکھیں فرض کریں کہ آپ یہ پلاننگ نہیں کرتے جی سر تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ایک سال کے بعد آپ کا جو ریزیڈنس پرمنٹ ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا سر آپ کی کمپنی تو لیگل ہے آپ کا ورکر بھی لیگل ہے آپ کا ریزیڈنس پرمنٹ ایکسپائر ہو گیا ہے آپ چلے جائیں پاکستان یا جہاں سے ہے وہاں چلے جائیں جی سر آپ کا بزنس یہاں پہ ہے اگر آپ سمجھ دیں کہ آپ کا ورکر اس کو منیز کرتا رہے گا تو پھر تو اچھی بات ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو آپ نے اپنا جو ٹورسٹک ریزیڈنس پرمنٹ ایکسپائر ہونے سے پہلے آپ کو لینا ہے تو دوسری دفعہ تو وہ قانون کے ساتھ سے آپ کو ملے گا نہیں بلکل ٹھیک ہے دوسری دفعہ لینے کا دو طریقے ہیں آپ سمجھ لیں تین طریقے لیکن ہم دو کر لے اس کو یا ویسے چار ہیں اگر آپ کہتے تو میں سارے بتا دیتا ہوں لیکن اس میں سب سے پہلی تو یہ ہے کہ دوسری دفعہ آپ کا جو رنیو ہوگا بزنس کے اوپر ہوگا ایک طریقہ یا آپ کو لینگویج کورس میں داخلہ لے لیتے ہیں ایز سٹوڈنٹ دوسرا طریقہ یا آپ اپنے لیے پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار ڈالر کی پروپرٹی لے لیتے ہیں ایک لیونگ کے لیے گھر کمرہ ایک کمرے کا یا دو کمرے کا آپ چھوٹا سا پرانا گھر بھی لے لیں دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار جتنے کا بھی آپ چاہیں لے لیں آپ کے نام مو پروپرٹی ہو ریزیڈنچل پروپرٹی ہو تو اس پر آپ کا رینیو ہو جائے گا چوتھا اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو از انویسٹر ہو جائے گا تو یہ چار طریقے ہیں لیکن پانچ ہوا جو ٹورسٹک ریزیڈنس ہے یہ دوبارہ رینیو نہیں ہوگا ایز سٹوڈنٹ ہو سکتا ہے ایز بزنس مین ہو سکتا ہے پروپرٹی آپ خریدیں گے تو ہو سکتا ہے انویسٹمنٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ چاروں طریقوں سے ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ مجبور ہیں اس میں آپ کا سٹوڈنٹ کے طور پر آپ کرنا نہیں چاہیں گے آپ بزنس آنر ہیں تو آپ کے لیے سب سے بیٹری ہے کہ آپ اپنی کمپنی کو جو ہے تو جب آپ ایک اپنی کمپنی کی ریکوئرمنٹ پوری کر کے اس کو کنورٹ کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی جو ریزیڈنس ہے وہ لیگل کنسیڈر ہی کی جائے گی جی سائر ٹورسٹک پرمٹ پر چاہے آپ دس سال بھی رہیں تو آپ کی ریزیڈنس کنسیڈر نہیں ہوتی وہ صرف ٹورسٹک ویزا ہے جی سائر ریزیڈنس اس کو ویسے ہی کہا جاتا ہے لیکن قانون میں وہ ریزیڈنس میں نہیں آتا ریزیڈنس وہ ہے کہ یا تو پروپرٹی ہو یا ایزے آپ بزنسمن لیں یا ایزے انویسٹر لیں بلکل ٹھیک ہے سر ٹوڈنٹ کا بھی ریزیڈنس نہیں آتا اور یہ جو ٹورسٹک ہے یہ بھی نہیں آتا جب آپ ایزے بزنسمن کریں گے پروپرٹی لے کے کریں گے ایزے انویسٹر کریں گے تو ان تینوں صورتوں میں آپ کو پانچ سال بعد نیشنالٹی مل جائے گی جی سر ٹھیک ہو گیا سٹوڈنٹ پہ اور ٹورسٹک پہ نہیں ملتی اور ٹورسٹک جو ہے نیکس ٹورسٹک ریزیڈنس پرمنٹ نیکس جو ہے وہ رینیون نہیں ہوگا بلکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر آپ کا سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے پروپرٹی ریزیڈنس پرمنٹ کی بات کی تو کیا گھر اور مکان کے علاوہ دکان بھی خرید کے اس کے پر بھی مل سکتا ہے ریزیڈنس دیکھیں جیسے کہ نام ہے پروپرٹی ریزیڈنس پرمنٹ جی سر ریزیڈنس کا مراد ہوتا ہے کہ آپ کے رہنے کی جگہ جی سر بلکل تو گھر جو ہے وہ ریزیڈنس پلیس ہوتی تو اگر آپ کے پاس ایک کمرے کا گھر ہے دو کمرے کا گھر ہے تین کمرے کا گھر ہے ریزیڈنس پلیس ہونی چاہیے جی سر آپ اپارٹمنٹ ہو سکتا ہے گھر ہو سکتا ہے لیکن وہ دکان نہیں ہوگی کوئی کمرشل پلیس نہیں ہوگی دکان یا کمرشل پلیس کے اوپر آپ کو نہیں ملے گا دکان یا کمرشل پلیس جو ہوتی ہے وہ اگر بیلیو جیسے ہم نے کہا دھائی لاکھ ڈالر کی ہوگی تو اس پہ ایز انویسٹر ملے گا بلکل ٹھیک ہے سر دس ہزار پندرہ ہزار یا بیس ہزار کی جو پروپرٹی ہے یہ ریزیڈنس پروپرٹی ہونی چاہیے اپارٹمنٹ ہونا چاہیے یا گھر ہونا چاہیے ٹھیک ہوگیا سر بہت شکریہ سر آپ کا سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ نئے اور پرانے موبیل کی سیل پرچیس ساتھ کر سکتے ہیں تو اگر کوئی ہمارا بھائی ترکی میں اسیسری شو بناتا ہے موبائل رکھتا ہے ساتھ تو وہ اپنا سارا جو بزنس ہے آن لائن بھی کر سکتا ہے ساتھ جی بالکل ٹرکی میں تھے کہ بارہ سے پندرہ جو سائٹس ہیں جی سائٹس کی تو آپ وہاں پر جو ہے مفت میں ایک لگا کر اپنا جو ہے موبائل کی تصویریں لگا کر پرانے موبائل کی ٹھیک ہو گیا سر آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں نئے بھی سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں سے بھی نئے موبائل اور پرانے موبائل جو ہیں وہ اس طرح سے ایکسچینج کر سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں جی سر تو اسیسریز اور نئے پرانے موبائل کا بزنس آپ دکان پر بھی کر سکتے ہیں آن لائن بھی کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک اور ٹرکی میں تقریباً ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ای کامریس سکتے ہیں سارے پڑے لکھے ہیں آن لائن سیلنگ بائنگ ہوتی ہے اور بڑی آسان ہی چلتی ہے جی سر بلکل ٹھیک ہے بہت شکل ہے سر آپ کا سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی رپیرنگ شو بناتا ہے یا سیسری شو بناتا ہے تو بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اگر ہم ورکر نہ رکھیں تو ورکر رکھنے کا ان کو کیا فائدہ ہے اور ورکر سے کس طرح فائدہ اصل کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو پیسہ نہ دینا پڑے اور وہ سارے کام خود ہی کر لیں جی سر بلکل میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی سوچتا لیکن مقصد یہ ہے کہ جب آپ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ پہ ہیں تو آپ لیگلی الاؤڈ نہیں ہے ہم قانون کی نظر سے دیکھتے ہیں تو لیگلی آپ الاؤڈ نہیں ہے بزنس کرنے ہی جی سر لیکن آپ کمپنی جب بنا لیتے ہیں تو کمپنی پہ کسی نے تو کام کرنا ہے بلکل سر اب کمپنی ہے تو وہ خود بہ خود تو کام نہیں کرے گی تو ایک ورکر آپ اس کو رکھتے ہیں اس کو ڈاکومنٹ میں شو کرتے ہیں یہ کمپنی مینیجر ہے جی سر اور یہ میرا ورکر ہے تو جب بھی قانون آپ سے پوچھتا ہے یہ آپ کی کمپنی ایسے کون چلا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں میرا مینیجر چلا رہا رہا ہے بلکل سر میں بزنس آنر ہوں میری کمپنی ہے لیکن میرا مینیجر چلا رہا ہے جی سر ٹھیک ہوگا تو اگر آپ ورکر نہیں رکھیں گے تو قانون کو کیا جواب دیں بلکل ٹھیک ہو گیا سر بلکل ایسا یہ بہت شکریہ سر آپ کا سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی یہ اسیسریز کا اور موبائل فیرنگ کا بزنس کرتا ہے تو وہ بزنس ریزیدنس لینے کے بعد اپنی فیملی بچوں اور والدین کو ساتھ رکھ سکتا ہے کیا بلکل ٹوریسٹیک ریزیدنس جو ہے اس کے اوپر آپ نہیں رکھ سکتے ہیں یہ آپ کے انڈیویجیل ہے لیکن جب آپ بزنس آنر ہیں آپ کو بزنس ریزیدنس مل گیا ہے تو پھر آپ اپنے جو ڈیپینڈنٹس ہیں آپ کے بچے ہیں اٹھارہ سال سے کم اور آپ کی وائف ہے ان کو آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں جی سر پیرنٹس اگر بیمار ہیں یا وہ ان کی عمر چو سٹھ سال سے زیادہ ہے جی سر تو ان کو بھی آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی یہ بزنس کرتا ہے موبائل رپیرنگ کا یا اسیسریز کا تو اس پر اوپر ٹیکس کی ریشو کیا ہے دیکھیں کوئی بھی آپ ریٹیل بزنس جب کرتے ہیں نا تو وہ اس کے سارے تین چار قسم کی ٹیکس آ جاتے ہیں وہ ملا کے بیس سے بائیس پرسینٹ وہ ٹیکس ہوتے ہیں جو اس کو منتھلی پیر کرنا ہوتے ہیں جو اس کو لک آفٹر کرتا ہے تو وہ اکاؤنٹنٹ ہر مہینے اس کا جو آپ اس کو سیلز ڈیٹا دیتے ہیں اس حساب سے بنا کر آپ کو بتاتا رہتا ہے اس کے وہ منیمم چارجز لیتا ہے مہینے کے ساتھ میں دس بیس ڈالر لے لے گا آپ سے بلکل ٹھیک ہے سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب بھی ہمارا کوئی بھائی ترکی سے پاکسان سے ترکی میں یا کسی بھی دوسری کنٹری میں کوئی بزنس کرتا ہے تو اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں وقت کے ساتھ زبان سیکھوں گا لیکن اگر وہ سٹارٹنگ پہ ہی زبان کا کوئی کورس کر لیتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہے اس کو یہ کورس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بلکل صحیح اب دیکھیں کہ وقت تو انسان کو سکھا ہی دیتا ہے لیکن ہم سکول جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں کہ جلدی سیکھ جائیں اور جلدی کمانے لگ پڑے تو اسی طرح سے جب آپ ٹرکی میں آتے ہیں تو آپ کو جب شروع میں زبان نہیں آتی تو اگر آپ کسی ٹریننگ سینٹر میں یا اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لیں اور روزانہ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کی کلاس آپ لے لیں تو دو تین مہینوں میں آپ کو بہت اچھی لینگویج آ جائے گی بلکل ٹھیکا صاحب ایک تو ٹرکش لوگ آپ سے جب بولیں گے تو آپ کی عزت بھی کریں گے کہ آپ ان کی زبان بول رہے ہیں چاہے ٹوٹی پوٹی بولیں بلکل صاحب دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جب زبان آ رہی ہوگی تو بہت بزنس ڈیڑنگ جو ہیں کمیونکیشن جو ہیں جب دیکھیں آپ نے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے سمندر میں رہنا تو مگر بچ کے ساتھ بیار نہ کرو جی صاحب ایسی طرح سے وہ زبان کو مگر بچ سمجھ لو بلکل ٹھیک ہے صاحب تو سمندر جو ٹرکی ہے تو آپ یہ جب زبان نہیں سیکھو گے تو آپ وہاں پہ بزنس سکسیسفل ہی نہیں کر سکتے بلکل ٹھیک ہے صاحب تو آپ کے لئے زبان سیکھنا بہت اچھی بات ہے بلکہ آپ کو پہلے دو تین مہینے فوکس کر کے اکیڈمی میں جا کر پروپر فیس دے کر آپ کو زبان سیکھنی چاہیے زبردست ہے کیونکہ وہاں پر صرف چار پانچ پرسینٹ لوگ جو ہیں انگلیس سمجھتے ہیں نائنٹی فائی پرسینٹ جو ہیں ان کو انگلیس کا پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہوگیا صاحب تو آپ نے اس سوسائیٹی میں رہنا ہے ٹریول بھی اسی میں کرنا ہے گھر بھی اسی میں آپ کا ہے کھانا فود ایوریتھنگ آپ کی انہی لوگوں کے اندر ہوگی تو آپ سوسائیٹی میں آسانی سے جو ہے وہ رہ سکیں گے جذب ہو سکیں گے اور ان کے ساتھ مل جل کر رہ سکیں گے ٹھیک ہوگیا صاحب تو آپ کی بزنس کی کامیابی کے لیے اور آپ کی سوشل لائف کی کامیابی کے لیے یہ بہت ضروری بلکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی فیملی کے ساتھ وہاں پہ رہتا ہے تو فیملی کے منتھلی ایکسپنس کیا ہے جی قلیب اللہ یہ لازت قویسن جی ساتھ فیملی کے جو منتھلی ایکسپنس ہیں آپ یہ سمجھیں کہ گھر جو ہے دو کمروں والا آپ کو تقریباً میکسیمم تین سو ڈالر ڈائی سو ڈالر میں مل جاتا ہے ٹھیک ہوگا اگر آپ ترکش لیڈا میں بات کریں تو وہ بارہ سوچ سے شروع ہو کر دو ہزار بائیس سو تک جی ساتھ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایبریج گھر جو ہے چودہ سو پندرہ سو سولہ سو یعنی چودہ سو بارہ سو سے شروع ہو کر دو ہزار کے اندر آپ کو ون پلس ون روم جو ہے وہ مل جائے گا تو شروع میں آپ کو اس طرح سے ون پلس ون سے مراد یہ کہ ایک بیٹ روم ہوتا ہے ایک ڈرائنگ ہوگا ٹھیک ہوگا تو شروع میں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے بندہ مینج کر لیتا ہے تو یہ سمجھنے کی زیادہ سے دو سو ڈالر میں دو سو سے ڈائی سو ڈالر میں آپ کو مل گیا بلکل ٹھیک ہے سر اور دو سو سے ڈائی سو ڈالر یا میکسیمم تین سو ڈالر آپ لگا رہے کھانے پینے اور ٹرانسپورٹ جی سر تو ایک فیملی کا جو خرچہ پانچ سو ڈالر ہے یعنی ایوریج کی بات کر رہا ہوں بہت اچھے کی نہیں بات کر رہا جی سر میں سمجھنے تو گھر کا کرایا کھانا اور ٹرانسپورٹ تینوں خرچے پانچ سو ڈالر میں مینج ہو سکتے ہیں درمیانی درجے کے گھر میں بلکل ٹھیک ہے تو اگر آپ مطلب ہائی سٹینڈر میں رہتے ہیں تو پھر وہ ہزار ڈالر بھی ہو سکتا ہے جی سر لیکن ایوریج کی بات کریں تو پانچ سو ڈالر میں ایک فیملی آسانی سے ایک مہینے میں سروائب کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر میں سر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کے آپ نے اپنا قیمتی ٹائم لیا اور ہمارے بھائیوں کے لئے وہ انفرمیشن دی جو ان کے لئے بہت ضروری تھی بہت شکر ہے مزید معلومات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ